بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دین الصراط المستقیم سورہ یاسین کی ابتدا کرتے ہوئے آخرت کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور کچھ اور صورتوں کا بھی متعلق کریں گے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں لوگوں کی ان عامال کو جو انہوں نے آگے بھیجے وَآثَارَهُمْ اور ان عامال کے آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں عامال کا جو اندراج ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ عمل جو اس نے کر دیا درج ہو گیا دوسرا اس عمل کے امپریشنز ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں خود اس کی اپنی شخصیت کے شخصیت پہ اس کے ماحول پہ روحانی اثرات ہوتے ہیں نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور تیسرے اس عمل کے نتائج ہوتے ہیں جو بہت طویل عرصے تک جاری رہتے ہیں مثلا ایک شخص نے ایک ہسپتال قائم کر دیا اب جب تک وہ ہسپتال میں لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا اس کو عجر پہنچتا رہے گا مسجد قائم کر دی ایک شخص نے ہیروین کی ایجاد کر دی شراب کی ایجاد کر دی اب جب تک کہ لوگ نشہ بازی کرتے رہیں گے اپنے گھر برباد کرتے رہیں گے اس کے نام عامال میں اسے کچھ لکھا جاتا رہے گا تو یہ آثار ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم عامال کو بھی لکھتے ہیں اور عامال کے آثار کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں اور بعض عامال کے آثار تو قیامت تک چلتے ہیں سورہ یاسین میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی بستی میں دو رسولوں کو بھیجا گیا اللہ کے پیغامبروں کو تو بستی کے لوگوں نے ان کے ساتھ بحث و تمہیز کی ان کی بات نہیں مانی تو اسی بستی میں سے دوسرے کنارے سے ایک آدمی آیا اس نے ان رسولوں کی حمایت کی اور یوں کہا اتبعوما لا يسالکم اجرا وہم محتدون اے لوگوں ان اللہ کے بھیجے ہو لوگوں کی اتباع کرو ان میں دو خوبیاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا يسالکم اجرا کسی دنیا کی طلب نہیں ہے تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے اپنے تبلیغ کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتے اور دوسری بات یہ وہم محتدون اور خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس ہدایت پہ مخلصانہ طور پہ خود عمل کرتے ہیں معلوم ہوا کہ ایک صحیح مبلغ اور دائی میں دو بنیادی صفات ہونی چاہیے ایک تو وہ بے غرضی سے بغیر کسی مزدوری اور عجر کی لالج کے دین کا کام کرتا چلا جائے دوسرا یہ ہے کہ جس دعوت کی طرف وہ بلا رہا ہے جس ہدایت کی طرف اوروں کو بلا رہا ہے اس پہ خود بھی عمل کرنے والا ہو اچھا جی واقع یہ ہوا کہ بستی کے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا قیلت خل الجنہ اس سے کہا گیا جنت میں سیرے داخل ہو جاؤ زواج متحارات کو کہ وہ چاہیں تو دولت لے کے چلی جائیں اور دیکھئے کہ حضور کی بیویوں میں سے کسی نے دنیا کی دولت کو اختیار نہیں کیا آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مال پہنچتا رہا لیکن حضور کی جندگی آخر وقت تک وہی زہد و تقشف کی رہی اور وہ رات وہ آخری رات وہ اندھیری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی وسال پا رہے تھے اس رات آپ کے گھر میں بتی جلانے کو روشنی کرنے کو تیل موجود نہیں تھا آپ کی ذاتی ذرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی تو ازواج متحرات نے یہ زندگی قبول کی لیکن مال و دولت کو قبول نہیں کیا اس کے بعد ایک خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے میں وہ خطاب جلدی سے پڑھ کے آگے رخصت ہوتا ہوں ارشاد ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنی والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مقتلعہ کوئی شخص لالش میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سجدھج نہ دکھاتی پھیرو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہلِ بیتِ نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے اس کے بعد ایک موضوع ہے بہت دلچسپ موضوع میں اکثر اپنے دوستوں سے علماء سے یہ پوچھتا ہوں کہ یارو یہ بتاؤ یہ جو ہم دروشریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ بھی اس کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں اہل ایمان تم بھی بھیجو درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو اجسا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی شخص پر دسمت پر درود بھیجتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا درود بھیج دیا چلو آگئے فائدہ کیا ہوا ہمیں تو نقد کی بات بتاؤ تو جیسے پہلی آیت میں نے سورہ احزاب سے پڑھئی ہے دوسری آیت بھی سورہ احزاب سے سن لی جائے وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ اللہ کی وہ ذاتِ گرامی ہے کہ وہ تم پر درود بھیجتی ہے اگر تم میرے حبیب پر درود بھیجو گی يُسَلِّ عَلَيْكُمْ تم پر درود بھیجتی ہے وَمَلَائِكَتُهُ اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں کیوں کس فائدے سے لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ النُّورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور روشنی کا طالب بن چکا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق بیدا کرنا چاہیے اور درود شریف کی کسرت کرنی چاہیے اسی سورہ احضاب میں پردہ کے احکام ہیں اس میں فرمایا کہ اپنے اوپر اوڑنی اوڑ لو پھر اسی سورہ احضاب میں پردہ کے جو حکم ہے اس کے الفاظ بھی بندے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے پلو اگر لٹکائیں گے تو چہرہ بھی چھپ جائے گا آگے آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کی میں شرح پہلے کر چکا ہوں ختم نبوہ سے متعلق مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَا لِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردمے سے کسی کے والد نہیں ہے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں نبیوں کی آخری نبی ختم کرنے والے نبوت کے سلسلے کو نبیوں پہ مہر مہر کسی کاغذ پہ کسی دستاویز پہ آخری چیز ہوتی ہے عزیزانِ قرآنِ مجید کی یہ آیت اور بھی بہت سے مقام مقامات پہ یہ اس مقام آتا ہے بلکہ شروع شروع میں ہی آ جاتا ہے ایک فیصد بھی گنجائش نہیں چھوڑتی ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یہی وجہ کے ڈیڑھ ہزار سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا اور کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے اور کچھ رسے چلت فرد دکھا لی ہے تو امت نے ہمیشہ اس کو کنڈم کر کے اس کو ردی کٹوکری میں پھینک دیا ہے سورہ احزاب کے آخر میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں بار امانت کا ذکر ہے ہم نے بار امانت ہم نے اپنی ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے پہاڑوں کے سامنے سب در گئے اور یہ امانت قبول کرنے سے اس کا بوش اٹھانے سے انکار کر دی ہے حملہ الانسان انسان نے اس کو اٹھا لیا اٹھا تو لیا لیکن ظالم نکلا جاہل نکلا اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا اور اس امانت کو سمجھنے سے بھی اس نے گریز کیا گریز ہی تو کر رہا ہے ہزار میں سے ایک آدمی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے اور دیکھیں یہ با سورہ جمعہ میں اور انداز میں بیان کی گئی ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کا بوش اٹھا لیا اٹھانے کو تو اٹھا لیا پھر اٹھانے کا حق ادا نہیں کر سکے کہ مثل الحمار ان کی مثال اس گدھے کی ہے کہ اس کے وہ مقدس کتابیں لادے پھرے گدھے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں تورات انجیل زبور کہ اب بڑے بڑے نسکے اس پر لاد دی جائیں تو وہ گدھا جو ہے وہ حامل تورات نہیں بنتا وہ صاحب انجیل نہیں بنتا وہ صاحب زبور نہیں بنتا ایسی وہ مسلمان اگر وہ قرآن کو گھر میں سجائے سجائے پھرے غلافوں میں لیے لیے پھرے تو وہ صاحب قرآن نہیں بنتا صاحب ایمان نہیں بنتا اس لیے کہ ایمان کا مصدر و منبع تو صرف قرآن ہے فرمایا امانت کو اس نے نہ سمجھا جہول بن گیا اس امانت کے مطابق اس نے عمل نہ کیا ظلوم بن گیا اے کاش اتنی بڑی امانت جو اس نے اٹھائی تھی اس کو سنبھال بھی لیتا اس نے کہا ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتوہ اٹھا لائیا یار اٹھا تو لائے تھے لیکن راستے میں کہیں گراتے نہ اٹھانے کا حق ادا کرتے آسمان آسمان بار امانت نتمانست کشید قرآن فعل بنا میں من دیوانہ زدن ناظرین اصل میں امانت سے مراد خلافت ہی ہے بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی بنتا ہے کہ خلافت کا اصل دستور قرآن مجید ہے اب اس قرآن مجید سے ہم روگردانی کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہی بات آئے گی جو سورہ سباہ میں کہی گئی فَاعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْرَ الْعَرَمْ ان لوگوں نے ہمارے پیغام سے ہماری ہدایت سے مو موڑا ہم نے ان پہ بند توڑنے والا سیلام بھیج دیا اور آگے چل کے تو اتنی سخت آیت ہے اسی سورہ سباہ میں جن لوگوں نے ہماری ہدایت سے مو موڑ دیا فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِیف ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا قصہہ پارینہ بنا دیا وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ اور ان کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ظلوم و جہول بنیں یا ہم پہ اللہ کی یہ وعید سادر ہو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر میں یہ بات اور وضاحت سے بیان کی گئی ارشاد ہوا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے عالم بندے ہوں مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ان کے اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہی خشیت اختیار کرنے والے ہیں پستی اختیار کرنے والے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور علم رکھنے والے لوگ ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بار امانت اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے قرآن مجید کی معرفت نصیب فرمائے اور آج کی رات کو سچ مچ میں یوم پاکستان منانے کی توفیق فرمائے اور ہم سب پاکستان کے لئے دعائیں کریں و آخر دعوانا آمین تمام ہمم پاکستان کے لئے دع 20 مچ میں موسیقی